ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا بقاعدہ سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم اور سٹوڈیو کا آج افتتاح کر دیا گیا سٹی نیوز نیٹورک کا سینئر صحافی اسد ساہی کو خیراج عقیدت دیش نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے گروپ نیڈر ایپٹما سی ایو لیک سٹی گوہر ایجاز نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا ہے سٹی ٹوڈی ٹو کے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم اور سٹوڈیو کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے سٹی نیوز نیٹورک کا سینئر صحافی اسد ساہی کو خیراج عقیدر نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے جبکہ گروپ لیڈر ایپٹما سی ایو لیک سٹی گوہر ایجاز نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا ہے جبکہ ان کے ساتھ سٹی ٹوڈی ٹو کے ڈائریکٹر نیوز اور ٹوڈی 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 ٹوڈیوز بھی موجود تھے اور سینئر صحافی بھی ان کے ساتھ موجود تھے بلکل سٹی نیوز نیٹورک کے نئے سفر کا آج آغاز ہوا ہے نئے رنگ ہے نیا انداز ہے لیکن جو لائلٹی ہے وہ پرانی ہے سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم اور سٹوڈیو کا آج افتتاح کیا گیا ہے ایک نئے انداز کے ساتھ آپ تک ہم خبریں پہنچائیں گے سٹی نیوز نیٹورک کا سینئر صحافی اسد ساہی کو یہ خیراج عقیدت ہے جو کہ پیش کیا گیا ہے نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اس موقع پر گروپ لیڈر اپٹیما سی ای او لیک سیٹی گوہر اعجاز بھی موجود رہے انہوں نے مختلف شعباجات کا دورہ کیا نیوز رومز کا دورہ کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تمام سٹوڈیوز کا دورہ کیا اور انہوں نے نیخواہشات کا اظہار کیا ہے سیٹی نیوز نیٹورک کے لیے تمام تر عملے سے وہ ملے ان کے لیے نیخواہشات کا اظہار کیا گیا ہے ان کی جانب سے سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم اور سٹوڈیو کا آج افتتاح کیا گیا ہے نئے رنگ ہیں نئے انداز ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے بقاعدہ طور پر منصوب کیا گیا ہے اور انہیں خیراجیہ کی درد پیش کیا گیا ہے اور گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اعجاز کی جانب سے انخیالات کا اظہار کیا گیا کہ ہم نے فخر ہے کہ پچھلے بارہ سال میں کوئی ایسا دن یا مہینہ نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارہ سالوں میں آپ نے بہت رقی کی اور بڑی محنت سے اپنا یہ مقام بنایا ہے تو سٹیٹ آف دی آرٹ نیوز روم اور سٹوڈیو کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے سٹیٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے سینئر صحافی اسد ساہی کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا ہے نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جبکہ گروپ لیڈر اپٹماس سیئیو لیک سٹیٹی گوھر ایجاز کی جانب سے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا اور ان کے ساتھ سٹیٹی 42 کے نیوز ڈائریکٹر اور 24 نیوز کے نیوز ڈائریکٹر اور سینئر صحافی بھی موجود تھے افتتاح کے موقع پر تو باقاعدہ طور پر نئے نیوز روم اور نئے سٹوڈیو کا افتتاح کر دیا گیا ہے سٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے سینئر صحافی اسد ساہی کو خراج اقیدت پیش کیا گیا ہے اور نیوز روم چیف ریپورٹر اسد ساہی مرہوم کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے اسد ساہی کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اگر بنیاد کی بات کی جائے تو بنیاد میں اسد ساہی کی بہر بہر خدمات تھیں اور ان کے اسی وجہ سے خراج اقیدت پیش کیا گیا اور خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے یہ نیوز سٹوڈیو اور نیوز روم ان کے نام سے منصوب کر دیا گیا اورنج لائن نبان ٹاؤن سٹیشن کے عملے نے مزدوروں پر تشدد کی انتہا کرتی سٹیشن عملے نے مزدوری کی تلاش میں پانچ افراد کو دنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اورنج لائن سٹاف مزدوروں کو مرگاہ بنا کر تشدد کرتا رہا عملے کی مزدوروں پر دنڈے برسانے کی فوٹیج سٹی فوٹی ٹو نے حاصل کر لی ہے خاتون سمیت متعدد افراد دنڈے اٹھائے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے اطلاع ملنے پر مزدوروں کو عملے سے بازیاب کروا لیا مزدوروں نے میٹرو سٹیشن کے نیچے سردی سے بچنے کے لیے آگ لگائی تھی پولیس کے جانب سے ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ گشنے اکبار پولیس نے اورنج لائن عملے سے دنڈے برامت کر لیے ہیں تو آپ کو بتائیں یہ واقعہ پیش آیا اورنج لائن آوان ٹاؤن سٹیشن کے قریب عملے نے مزدوروں پر تشدد کی انتہا کر دی سٹیشن عملے نے مزدوری کی تلاش میں پانچ افراد کو دنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اورنج لائن سٹاف مزدوروں کو مرخہ بنا کر تشدد کرتا رہا عملے کی مزدوروں پر دنڈے برسانے کی فوٹیج بھی سیٹی فارڈی ٹو کو حاصل ہو چکی ہے خاتون سمیت متعدد افراد دنڈے اٹھائے دکھائی دے رہے ہیں اس ویڈیو میں اور پولیس نے اطلاع ملنے پر مزدوروں کو عملے سے بازیاب کر آیا مزدوروں نے میٹرو سٹیشن کے نیچے سردی سے بچنے کے لیے آگ لگائی تھی پولیس کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گوشنے اقبال پولیس نے اورنج لائن عملے سے دنڈے بھی برامت کر لیے ہیں بلکر اورنج لائن وان ٹاؤن سٹیشن کے عملے نے مزدوروں پر تشدد کی انتہا کر دی سٹیشن عملے نے مزدوری کی تلاش میں پانچ افراد کو دنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا اورنج لائن سٹاف مزدوروں کو مرگا بنا کر تشدد کرتا رہا عملے کی مزدوروں پر دنڈے برسانے کی فوٹیج سٹی ٹو نے حاصل کر لی ہے خاتون سمیت متعدد افراد دنڈے اٹھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ویڈیو میں یہ باقاعدہ طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں کس طرح سے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہاتھوں میں دنڈے پکڑے ہوئے ہیں جوہر ٹاؤن تھانے میں ایس ایچو کے خلاف تھی اگوا کا مقدمہ درج مقدمہ ایس ایچو سمیت بیس پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کیا کیا ہے حافظ اللہ یار کی مدیت میں عدالتی احکامات پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے پولیس نے چھ جنوری کو حافظ اللہ یار کے گھر پر چھاپا مارا درخواست کا یہ مطمئن ہے پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور دو افراد کو زبردرستی حراست میں بھی لیا پولیس گھر سے زبردرستی دو لاکھ پچیس ہزار نقدی اور موبائل فون بھی لے گئے درخواست گزار کی جانت سے یہ درخواست ہے جو کہ دائے کی گئی ہے جوہر ٹاؤن تھانے میں ایس ایچو کے خلاف ہی اگوا کا یہ مقدمہ ہے جو کہ درج کیا گیا مقدمہ ایس ایچو سمیت بیس پولیس اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا حافظ اللہ یار کی مدیت میں عدالتی احکامات پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے پولیس نے چھ جنوری کو حافظ اللہ یار کے گھر پر چھاپا مارا اور درخواست کا مطلب ہے کہ پولیس نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور دو افراد کو زبردستی حراست میں بھی لے لیا جبکہ پولیس گھر سے زبردستی دو لاکھ پچیس سار نقدی اور موبائل فون بھی لے گئے یہ بھی درخواست کا مطلب ہے اور ابھی آپ کو اگہ کریں گے وزیر آزم عمران خان کی ایوان وزیر علی آمد کے حوالے سے وزیر آزم سے وزیر علی پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے عثمان بزدار نے وزیر آزم کو پنجاب کے میگا پروجیکٹس پر بریفنگ دی ہے عثمان بزدار نے وزیر آزم کو سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے وزیر آزم کو سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے وزیر آزم کو اپوزیشن عراقین کے ساتھ رابطوں کے بارے میں بھی بریف کیا گیا اسمان بزدار نے پنجاب کا بھی ناراکین گروک ریسے کی کارکردگی سے آگاہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان کے اہبانے وزیراعلا آمد ہوئی وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب صدار اسمان بزدار کی ملاقات ہوئی آج وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہار میں موجود ہیں اسمان بزدار نے وزیراعظم کو پنجاب کے میگا پروجیکٹس پر ڈریفنگ دی ہے اور اسمان بزدار نے وزیراعظم کو سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا انجاب حکومت کی قبضہ گروپے خلاف کارے وائی جاری ہے لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس ارب مالیت کی زمین واگوزار کرائی گئی ڈی سی وزیراعظم کو واگوزار کرائی گئی زمین پر ڈریفنگ دیں گے حکومت نے لاہور میں ایک ہزار دو سو پچاس اکر زمین واگوزار کرائی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو سال میں لاہور پولیس انتظامیہ نے یہ زمین واگوزار کروائی ہے وزیراعظم کو آج زمین واگوزار کروانے پر بریفنگ دی جائے گی پنداب حکومت کی قبضہ گروپ کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس سرب مالیت کی زمین واگوزار کروائی گئی ہے ڈی سی وزیراعظم کو واگوزار کروائی گئی زمین پر بریفنگ دیں گے حکومت نے لاہور میں ایک ہزار دو سو پچاس اکر زمین واگوزار کروائی ہے سرائے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو سال میں لاہور پولیس اور انتظامیہ نے مل کر یہ زمین واگوزار کروائی ہے پنجاب حکومت کی قبضہ گروپ کے خلاف یہ کاروائی ہے لاہور میں دو سال کے دوران اکتیس ارب مالیت کی زمین واگوزار کرائی گئی ڈی سی وزیراعظم کو اس واگوزار کرائی گئی زمین پر بریفنگ بھی دیں گے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے لاہور میں ایک ہزار دو سو پچاس اکر زمین واگوزار کرائی ہے ان کے جانب سے اس حوالے سے بریفنگ بھی دی جائے گی الڈی ای سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کی تاخیر پر روائس شیئرمین الڈی ایس ایم امران کا برہم ہونا کام کر گیا انزیرنگ بینگ نے بلاخر اپارٹمنٹس سائٹ کے انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کی مد میں پانس ارب ستاون کروڑ نبے لاکھ کے ٹینڈرز جاری کر دیئے ہیں آپ کو بتائیں کہ الڈی ای سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے کی تاخیر پر روائس شیئرمین الڈی ایس ایم امران کا برہم ہونا کام کر چکا ہے دورہ نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس معاملے پر مزید تفصیلات جانیں گے دورہ نایاب اپ ڈیٹ کیجئے گا آجی بلکل گدشتہ روز وائس شیئرمین الڈی ایس ایم امران نے نیا پاکستان ایلڈی سٹی اپارٹمنٹ منصوبے پر پیش سرپ نہ ہونے اور اس کے گورننگ بارڈی کے منظوری کے باب بھی اب تک اس کے ٹینڈرز جاری نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ حتمی نوٹس دیا تھا حکام کو کہ اس کا جو انفرسٹریکچر اور ڈیویلپنٹ کا کام ہے اس کا ٹینڈر کیا جائے اور جب گورننگ بارڈی نے منظوری دے دی ہے انفرسٹریکچر کی اس کا اپتدائی پی سی ون منظور کیا جا چکا ہے تو پھر ہرڈلز کیا ہے جس کے بعد اب ان کا یہ برہمی جو ہے وہ کافی حد تک اثر کر گئی اور جنڈنگ ونگ نے بارہ مختلف حصوں پہ پانچ ارب ستاون کرون نوے لاکھ کے ٹینڈرز جاری کر دی ہیں اور اس حوالے سے سی ٹو اور ابوف کٹیکری سے کمپنیوں سے ٹینڈرز کے ان پر شامل کھونے کی جو ہے وہ صدا کی گئی ہے اور اس حوالے سے ڈیڈ لائن جو ہے وہ بھی مقرر کی گئی ہے ڈاکومنٹ حاصل کے حصول کے لیے کمپنیاں جو ہیں وہ دس فروری سے ایڈ ڈی اے میں رابطہ کر سکتی ہیں جبکہ ٹینڈر اوپننگ کا جو شیڈول ہے وہ تیرہ فروری سترہ فروری اور اس کے بعد بیس فروری تک مختلف تین حصوں میں اس کے ٹینڈرز جو ہیں اوپن کیا جائیں گے اس حوالے سے جو کٹیگرائز کیا گیا ہے تمام تر ٹینڈرز کو وہ اس لئے کیا گیا تھا کہ برڈن آئے اور یہ جو بڑے بڑے کام ہیں ٹھیک ہے درنیاب بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو بتائیں کسٹمز انٹیلیجنس کا ریلوے مال گودام کے قریب واقعے غفار نظام گودز اڈا پر چھاپا کسٹمز انٹیلیجنس نے سمگل شدہ سامان کی بھاری کے برامت کر کے چھے مزدہ گاڑیوں میں لوٹ کر کے اپنے ویئر ہاؤس میں منتقل کر دی ہے رزوان نکوی اس وقت ہمارے ساتھ محدود ہیں رزوان بتائے گا اس کاروائی کے حوالے سے کسٹمز انٹیلیجنس کی ٹیم نے ریلوے مال گودام کے قریب واقعے غفار نظامی گودز اڈا پر چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے وہاں سے کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان ہے جس میں ڈرائی فروٹس سرامک سٹائلز اور دیگر سامان موجود ہے جو کہ بہکے سرکار ضبط کر کے اپنے گودام میں منتقل کر دیا ہے یہاں پر کسٹمز انٹیلیجنس افیسر سوہیل مرزا موجود ہے ان سے بات کریں گے سوہیل صاحب بتائیے گا کہ اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہیں اور یہ مال کہاں سے لیا گیا تھا مختلف راستوں سے کوئٹا کے جو ہے ادھر سے ترسیل کی گئی اور اس میں سگرٹ موبائلز اسرامک ٹائلز اور ڈرائی فروٹس کی بہاری کھیپ شامل ہے اور اسے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے انٹرسپٹ کر کے اس کو باقی سرکار ضبط کر لیا ہے تو یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں پارٹی کون ہے جس کا یہ سمان تھا اس میں یہ ملک ایسر یا ملک یاسر ویرا کے نام آرہے ہیں اور دیگر اور بھی لوگ ہیں اس کی انویسٹیشن مزید ہم کر رہے ہیں اور مزید چھان بین انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ اس میں کوئی نوٹیفائیڈ آٹنٹ میں ہی ہے جن پہ کوئی ایف آئی آر ویرا درش کی گئی ایف آئی آر ہوگی اس میں جس طرح موبائلز ہیں اور اپنا یہ سگرٹس ہیں اس پہ اپنا ایف آئی آر دلاز بھی ہوگی جی بہت شکریہ کسٹمز انٹیلیجنس کو کام کا کہنا ہے اس پہ ایف آئی آر بھی درش کی جائے گی اور مجموعی طور پر اس کی مالیت مجموعی طور پر چھے کروڑ سے زیادہ مالیت ہے بہت شکریہ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا شاہد سپرا اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل لہور الیکسس پلائے کمپنی کی جانب سے سارفین کو اربوں روپے کی اوور بیلنگ اور غلط بیلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں سارفین نے مختلف عدالتوں سے رجوع کیا ہے تاکہ ان کو رلیف مل سکے کمپنی کی اگر دستفع ذات کی بات کی جائے تو اس کا مطابق اٹھتر ہزار سے زائد ایسے سارفین ہیں جن کو کمپنی کی جانب سے غلط بیلنگ کی گئی اور ان سارفین نے عدالتوں سے رجوع کیا عدالتوں سے رجوع کرنے کی وجہ سے لیسکو کے چودہ اربوں روپے جو سارفین کو بیلنگ کی صورت میں بھیجوائے گئے تھے ان کی ریکاوری کرنا مشکل ہو گیا ہے جس پر آپ کیسز مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں تہم کمپنی کی جو اپنی ڈائریکٹ ریٹ آف لیکل ہے ان کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے کہ اربوں روپے جو کمپنی کے بیلنگ کی صورت میں ڈوبے ہیں تو ان کی ریکاوری کی جا سکے دوسری جانب کمپنی کے جو ریجنل اور سرکل کا لیول پر جو ریویو کمیٹیز بنائے گئی ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ ان سارفین کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے جب تمام دروازے بند ہو چکے اس کے بعد یہ اٹھتر ہزار سارفین کی جانب سے مختلف عدالتوں میں کیسز دائر کیے گئے ہیں اور یہ بنیاد بنائے گی ہے کہ ان کو غلط کیا ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم کے رشتدار کے پلوٹس پر قبضی کا یہ معاملہ ہے مہک میں کا پی آئیے ہاؤزنگ سسائیٹی منیشمنٹ کمیٹی کو فارق کرنے کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے ریجسٹرار کوپریٹیو نے کمیٹی کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے سعود بٹس فرق سمارے ساتھ موجود ہیں سعود اس سوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ یہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سسائیٹی میں وزیر آزم امران خان کے رشتدار کے پلوٹس پر جو قبضہ کیا گیا تھا اس کے خلاف مہک میں نے باقاعدہ طور پر اب ایکشن لے لیا ہے صبح وزیر کوپریٹیو کی ہدایات پر مینجمنٹ کمیٹی کو رول فارٹی ایٹ کے تحت فارق کرنے کے حوالے سے جو ایک دامات ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں ریجسٹرار کوپریٹیو کی جانب سے جو مراستہ نکالا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی شہریوں کے پلوٹوں پر قبضہ چھڑوانے میں ناکام رہی ہے متعدد نوٹسز جاری کیے گئے میکمہ کوپریٹیو کے حکم نام بھی جاری کیے گئے لیکن مینجمنٹ کمیٹی سمیت جو سوسائٹی کے صادر ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ساتھی ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس سوسائٹی کی رول فارٹی تھری کے تحت انکوائری بھی کروائے گئی اور بھاری مالی بے عذابنیاں سامنے آئیں مینجمنٹ کمیٹی نے اپنا ریکارڈ فرام کرنے کے بجائے عدالتی حکم امتنائی کا سہارا لیا اور مینجمنٹ کمیٹی نے جو سوسائٹی فنڈز ہیں ان کا مس اپروپریئٹ طریقے سے ان کو یوز کیا اور سوسائٹی کو بھاری مالی نقصان پہنچایا گزشتہ روز ریجسٹرار کوپریٹیو نے ان پرسن اس سوسائٹی کے مینجمنٹ کمیٹی اور صادر کو بھی طلب کیا تھا اور اس کے تحت بقاعدہ طور پر رول فارٹی ایٹ کو یوز کرتے ہوئے سوسائٹی مینجمنٹ کمیٹی کو فارق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج اس حوالے سے وزیر عظیم عمران خان جب لہور پہنچیں گے تو ان کو اس پی اے یہ کوپریٹیو آزنگ سوسائٹی کی خلاف جیشتہ روز برد بہت شکریہ عشتہ پاک میں سکواش کامپلیکس کی تعمیر کا ستائیس سال قبل تعمیراتی کام شروع کروایا گیا لیکن یہ کامپلیکس مکمل نہ ہو سکا اور اب کھندر کا منظر پیش کر رہا ہے ہر دور حکومت میں دعوے اور بادے تو کیے گئے لیکن اس کامپلیکس کی تعمیر مکمل نہ کر بائی جا سکی رانہ آزنور اس وقت میں ساتھ موجود ہیں آج جیسے بتائے گا وجہ کیا ہے کیوں بھی تک تعمیر مکمل نہیں ہو سکی جہاں میں موجود ہوں یہ کوئی کھندر نہیں بلکہ ایک سپورٹس کامپلیکس کی عمارت ہے انیس سو تیرانوے میں یہاں پر سکواش کامپلیکس کا کام شروع کروایا گیا تھا ستائیس سال ہونے کو ہیں لیکن اس کا کام کامپلیکس کا دیکھا جائے تو ستائیس سال کے دوران یہ سکواش کامپلیکس کی عمارت مزید تباہ ہوئی ہے اس وقت اس کا تخمینہ تھا وہ تھا 29 ملین کا لیکن جو اب بڑھ کر پہنچ چکا 30 ملین تک دیکھا جائے تو ایک لمحہ فکریہ ہے سپورٹس کے حوالے سے کیونکہ یہ سکواش کامپلیکس تھا جدید میار کا بنا جانا تھا اور پاکستان نے سکواش میں ہمیشہ نام کمائیا ہے جان شیر خان جانگی کے خلنے پاس انگر دیکھا جائے تو اس وقت کے دور میں یہ ضروری تھا کہ یہاں کمپلیکس بنتا لیکن جو ہے عرباب اختیار نے وادے کے دعاوے کے لئے لیکن کچھ نہیں بنا دکھا ہے یہ کھنڈر بن چکا ہے یہاں پر جو ہے عوارہ کتوں کا بسیرہ ہے چمگادرے یہاں پر ہیں یہاں پر لوگ آنے سے گھبراتے بھی ہیں دیکھا جائے تو ساتھ ہی سو ہے سپورٹس کمپلیکس کی عمارت بھی ہے سپورٹس بورڈ کی عمارت بھی ہے یہاں کی سیڈیم بھی ہے لیکن اس عمارت کو اس جگہ کو یوٹلائز نہیں کیا گیا یہاں پر کام کھڑا کے چھوڑ دیا گیا اور دیکھا جائے اب کہا جا رہا ہے کمجدہ دور میں بھی کہ اس پر کام کروایا جائے گا اور اس کو جو تخمیلہ بتا جاتا ہے وہ ہے اب تین سو پچھتر میلین دیکھا جائے تو ایک لمحہ فکر ہے شکریہ آپ کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی